سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیص مطالق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت آج ہی مختصر فیصلہ جاری کرے گی عدالت نے جنرل خمر جعوید باجبہ کو کام جاری رکھنے کی مشروط اجازت دینے پر اضابندی ظاہر کر دی چیف جسٹس نے نمارکس دیئے کہ اٹرنی جنرل اور فاروغ نصیم تین ماہ میں متعلقہ قانون سازی کا بیان حلفی دیں گے عدالت نے چار نکات پر مشتمل اٹرنی جنرل اور فاروغ نصیم سے بیان حلفی طلب کر لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن میں ان کی مدت ملازمت درج نہیں ہوگی عدالت نے حکم دیا کہ آرمی چیف کے تقرر کی سمری دوپہر ایک بجے عدالت پر پیش کی جائے حکومت سمری سے تین سال کی مدت ملازمت کے الفاظ حضف کرے گی چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ نے حکم دیا کہ سمری میں سے تین سال کی مدت بھی نکال دیں گے تنخواہ اور مراد سے متعلق چیزیں سمری سے نکال دیں قانون درست ہونا چاہیے چاہتے ہیں یہ تمام ریکارڈ کا حصہ ہو اٹرنی جنرل نے کہا کہ جہاں مدت کا ذکر نہ ہو وہاں حالات کے مطابق مدت مقرر ہوتی ہے قانون بنانے کے لیے تین ماہ کا وقت چاہیے مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز عبدالکویوم سیدی کی سے عبدالکویوم بتائی گا سماس سے مطالق کیا ریٹیلز ہیں جی آ چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربائی میں جسٹس مزر علمیہ خیل اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل بینچ میں آج جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ اب عدالت کے ادر جو سمریز وغیرہ کل تیار کی گئی تھی وہ پیش کی گئی ٹو فورٹی ٹری ون کے تحت تو اب اس سمری کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اور اس میں جو ہے اٹرنی جنرل فور پاکستان کا جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کا موقف تھا کہ انہوں نے یقین دیانی کرائی ہے عدالت کو کہ وہ تین دن کے اندر جو ہے وہ اس قانون سازی کر رہیں گے جبکہ کیونکہ جو سمری کے اندر آج جو نئی سمری تھی آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اس میں تین سال کی مدد کا ٹو فورٹی ٹری ون کے تحت ذکر کیا گیا تھا تو عدالت نے کہا کہ یہ قائن کے اندر نہیں ہے آپ یہ تین سال کی مدد نکالیں گے اور اس کے بعد کیونکہ یہ قانون ابحام ہے ہم نے دیکھا ہے اس کو سارے قانون کو کہ اس کے اندر بہت زیادہ ابحام ہے اور آرمی چیف کے تقرر کے عوضے کے حوالے سے کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے اور ایک واضح طور کے اوپر قانون ہونا چاہیے اب ٹو فورٹی ٹری ون کے تحت سمجیک ٹو لاؤ جو ہے وہ ہوگا اور لاؤ کیونکہ ایکسٹینشن کا بھی موجود نہیں اور مراد کا بھی موجود نہیں ہے تو اس پر عدالت میں ٹینی جنر فور پاکستان جنرل کمر جاوید باجوا ان کے وکیل اور وزارت دفاع کی طرف سے یہ پیش کش کی گئی ہے کہ ہم عدالت کے اندر ایک انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں اور اس سمری کے اندر جو کہ لکھا گیا تھا کہ یہ سپریم کوٹ آف پاکستان کے احکامات کی نظر میں کیا جا رہا ہے تو عدالت نے کہا کہ آپ نے بریکٹ میں جو یہ لکھا ہے سپریم کوٹ آف پاکستان کو اس کے اندر بریکٹ نہ کریں اور یہ کام ہمارا نہیں ہے اگر ہم نے کیا تو پھر یہ قانون بنانے کی اور یہ دوسری چیزیں جو ہیں یہ ہمارا اختیار نہیں ہے تو اس پر عدالت کا یہ کہنا ہے کہ اب ایک یہ قابل قبول حل یہ آیا ہے کہ کنٹینیو کرتے رہیں گے لیکن اس کے ساتھ عدالت نے کہا کہ یہ سمری بنا کر لائیں اور اگر یہ قانون کے مطابق نہ ہوئی کیونکہ ہم کوٹ آف لو ہیں تو پھر کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے اور آپ کیونکہ رات بڑا بجے تک کا وقت ہے اب یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ایک اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف خبروں کے مطابق وہ خود جو ہے وہ آئے اور انہوں نے سمریز درست کرمائیں یہ کام چیف آف آرمی سٹاف کا نہیں ہے ان کو ملکی دفاع پر توجہ دینی چاہیے اور یہ جن کا کام ہے ان کو احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے تو اب یہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ بڑی خبر ہے کہ عدالت میں میں پیش کی گئی جو دوبارہ سمری تھی اس سمری کے اندر کچھ نقاط کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے اور اس پر اترازات اٹھائی ہیں اور ان اترازات کو دور کرنے کے لیے ایک بجے تک کا پھر وقت دیا ہے اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ایک بجے جب ہمارے سامنے چورتحال آئے گی تو پھر ہم آج پھر اس کے اوپر فیصلہ کر دیں گے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ساتھی ساتھ کوشن کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں قانون کے مطابق نہیں ہوئیں تو چیف جیسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ بہت بڑا ڈزاسٹر بھی ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی